گائز انجلی ارورا ایک بولی ووڈ مووی میں ڈیبیو کرنے والی ہے جس کی وجہ سے ان کو کافی ہیٹ مل رہا ہے اور فقرہ انسان نے ایک یوٹیوبر کو باکسنگ چیلنج دے دیا ہے جی ہاں دوستہ ایسے ہی انٹریسٹنگ اپڈیٹ جاننے کی نہیں ہمارے ساتھ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہا ہے چلیے بینے دیر کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں انجلی ارورا کے بارے میں انجلی ارورا نے ایک انٹریویو میں بتایا کہ وہ ایک بولی ووڈ مووی میں ڈیبیو کرنے والی ہے ایک مووی بن رہی ہے رام آیانا جس میں وہ گوڈے سیتا کا رول پلے کرنے والی ہے تو اسی کو لے کر کچھ لوگ ان کو ہیٹ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک اچھا باد ہم دانس کر کے فیمس ہوئی ہے اور یہ رات و رات فیمس ہوئی ہے اور ان کے کمنٹ سیکشن میں بھی کافی زیادہ ہیٹ بھرا ہوا ہے اس ٹائم ویسے گائز میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ابھی انہوں نے ڈیبیو کر رہا بھی نہیں ہے لوگ پہلے سے ہی جج کر رہے ہیں کہ وہ اچھا رول پلو نہیں کر پائیں گی ویسے آپ کے کیا اپنی 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 بارے میں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں فکرہ انسان کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ یوٹیوبر میں باکسنگ کا کتنا کریج ہے ایک دوسرے کو سبھی چیلنج دے رہے ہیں تو اسی کو لے کر فکرہ انسان نے بھی یوٹیوبرز کو چیلنج دے دیا باکسنگ میچ کا جینا دوستو انہوں نے اپنی لیٹیسٹ ویڈیو میں کیا کہا چلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایسے مجھے بھی ایسا لگتے کہ باکسنگ کلچر ہونا چھے میں تو اپن رہوں گا کسے بھی لڑنے کے لئے کیونکہ سپیشلی اس میں ووٹنگ نہیں ہوتی تو میں تو بیری بیری مچ ان ہوگا اگر اچھا کلچر بنتا ہے باکسنگ کا اور باکسنگ اچھی جاتی ہے اور اگر کوئی ایسا لگتا ہے نیراج بھائی کو نیراج گویا جو ہمارے most valuable promotion سے signed ہے most probably اگر ان کو لگتا ہے کہ میرا لائک بھی کوئی اپنے تو مجھے بتا سکتے ہو پھر ہم بھی training کریں گے اور ضرور competition کریں گے چلیے اب نیشٹ اپڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں ارمان ملک اور ان کی وائف کے بارے میں جیہاں دوستو آپ کو پتہ ہوگا یوکے رائیڈر کا چلنج ارمان ملک نے accept کر لیا تھا اور کافی ویڈیو بھی بنائی تھی ان پر لیکن یوکے رائیڈر کی طرف سے کوئی reply نہیں آیا تو آج انہوں نے اپنی وائپ کے ساتھ دوبائی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی انہوں نے کیا کہا یوکے رائیڈر کو پھر سے چلنج دیا ہے اور کیا کہا چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یوکے رائیڈر کہاں چھپ کے بیٹھا بیٹے میں سپیشلی دوبائی آیا ہوں باکسنگ سیکھنے اور سنگل ٹیک میں ترکو وہ ڈھیر کر دیں گے تو نے میرا وہ چیلنج بھی نہیں لیا جس میں میں نے ہاتھ باندھ کے بولا تھا اور یہاں پہ بھائی ان کے ٹیم کے ایک دو لوگ ہیں جن سے بات کر لیتے ہیں میڈم کہاں تمہارا باکسر سر ہم بہت زیادہ شرمند ہے ہمیں نہیں پتا وہ باکسر کہاں چلا گیا کون سے بل میں جا کے چھپ گیا ہے مافی چاہتے ہیں چوڑیاں تو نہیں پہن لیا اس نے مجھے ایسا لگ رہا چوڑیاں اب تو پہن لیا ایک ہنزار ایک پرسنٹ تو ایک بات اور بولنا چاہوں گا جگہ جگہ میٹ اپ کر رہا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تو اپنی شکل کیسے دکھا پاتا وہاں پر مطلب تُو نے پورے شوشل میڈیا بھی چیلنج کیا تھا کہ آہ مجھ سے لڑ میں کئلا نہیں ہوں اب تو بہت سارے لوگ ہیں کسی سے تو لڑ لے شرم کر لے تھوڑی سی میرے میں کام کرنا میرے بیگ میں چوڑیاں لے کے ہوں اس کو دینا جا گے سر مجھے ابھی دے دو جیسے وہ بل سے باہر نکلے گا سب سے پہلے چوڑیاں ہی پیناؤں گی اسے تو بھائی ہاتھ باندھ کے دیکھو ایسے ہاتھ باندھ کے باکسنگ کریں گے یوکے کے ساتھ تو یہ ویڈیو اس نکلی کو پہنچا دینا جائے ہی اب یوکے رائیڈر کی بات ہو ہی رہی ہے تو ان کا ایک کوپی ہے جو کی ایک بندہ ہے یوکے رائیڈر کی طرح ہی انہوں نے بالکرار رکھے ہے بائک وغیرہ چارل ڈھال سب ان کی ایسی ہی ہے تو انہوں نے میکسٹن کو اوپن چیلنج دے دیا باکسنگ کا اور اس کے بعد میکسٹن نے بھی اپنے انسٹیگرام پر ایک ریلز اپلوڈ کی اور کیا کہا آپ خود ہی سنے لیجیے کیا آپ کو پتہ ہے بھارت کے سارے انفلینسر آپس میں لڑنے کو تیار ہیں اور میکسٹن تو پہلے سے ہی تیار ہیں میکسٹن نے کہا تیرے پچھوارے بدھا مینے تو بھائی آجا باکسنگ میچ کر لے میں آ پہ کھا رہا ہوں رہ بھائی یہ مال تنہے امازون سے اوڈر کیا تھا یہ نابتول کمال کیسے آ گیا تیرے سے ملنا مطلب بیٹمین کے جوکر کو ٹھکرا کے ٹک ٹک کے جوکر سے ملنے کے برابر اور تیرے سرڈیفیکٹ کا کیا فائدہ ہے جب تیرے کوئی چیلنج ہی موچور باکسنگ کو کرنا ہے جنہوں نے ٹریننگ بھی سٹارٹ نہیں کرے اور تیرے کو اگر سرڈیفیکٹ کا اتنا ہی شوق ہے نا تو ایک اور سرڈیفیکٹ بنوالے انڈراغ دوال کی چھوڑ کوپی ہونے گا چلیے اب نیشٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں آشی چنچلانی کے بارے میں جب آپ کو پتا ہوگا سب کے الگ الگ پوڈکاسٹ چینل ہوتے ہیں پوڈکاسٹ ہار کو اپنا پوڈکاسٹ چینل کھوڑ رہا ہے تو اسی کو لے کر آشی چنچلانی نے پوڈکاسٹ کو تھوڑا سا ٹرول کیا ہے اور انہوں نے اپنے انسٹرگرام پر ریلز اپلوڈ کی اور یہ کہا Welcome back to my podcast Thank you, thank you so much Means a lot آپ کو کہ لگتا ہے میں انتروارڈ ہوں یا ایکسٹروارڈ مجھے لگتا ہے آپ پرورٹ ہوں Can someone help me please Tell me something that blows your mind The fact that my chest is the back of my back But my back is not the chest of my chest I'm getting chest bombs I'm scared Zimdegi میں سب سے زیادہ در کس سے لگتا ہے Expectations My father My father's expectations Expected post bombs Are you stupid Apeni maa کے بارے میں Chanchap Maa کے بارے میں I think Maa She's the wife of my father So unique And beautiful Guys Eisei interesting update جاننے کے نئے Video Like and channel Ko subscribe Karjijijے ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کی نیٹے کے ربائے لگی K